اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال ارز کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جب اس پر زور کا می پڑے تو دگنا پھل لائے پھر اگر می نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہرہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو نہ کہاں اس باغ پر آگ کا پھرا ہوا بگولہ جلے پس وہ جل جائے اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو